اسلام علیکم دوستو میں ڈاٹر رنسان تابا امیو کرنیو سعید بھائیوں کو سامنے آدم ہمارے ساتھ لگ رہے ہیں جنڈ رہے ہیں ہم آپ کو ہمیس پیری میں سعیدک تیار بہت ہر حسن لٹ ملومات بھائیوں آپ پچھاتے رہیں گے تو آئی کا ٹوپک ہے بھائیوں آپ کا موضوع ہے آج کا کلکیریا کارد بھائی کلکیریا کا میڈیسن جو ہے وہ ہمی پیترک میں استعمال ہوتی ہے ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے یہ استعادہ کے لئے نہیں ہوتی یہ سینئے ڈاکٹر کے لئے نہیں ہوتی کیونکہ ماشاءاللہ ان کو تو پہلے علم ہوتا ہے تمام چیزوں کا ہماری ویڈیو ان سٹوڈنٹ کے لئے ہوتی ہے اور جو نئے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے لئے ہوتی ہے تو استعادہ سے ذرا مادرہ کے ساتھ تو ہم جو کلکیریا کارد کی مین چیزیں ہیں جو کیونکہ عام سٹوڈنٹ جو ہوتا ہے جو عام ڈاکٹر ہوتا ہے نیو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اکثر ایک دوائی پڑھ کے وہ اس میں اُلج جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ساری جو مریض کی ٹوٹل مریضہ ساری کی میڈیسن یہی ہے کیونکہ تقریبا ہر دوائی میں ہر مرض ملتا ہے لیکن ہر دوائی کی کچھ مخصوص ٹیپیکل ہوتی ہیں مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جس پہ جب وہ کام کرتی ہیں ایک یا دو یا تین ہوتی ہیں اس کا مین چیزیں ہوتی ہیں جس پہ وہ ازیٹلی کام کرتی ہیں باقی جو ہے وہ دریقی کا اندر جانا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے سارا پھر جو اسلازہ ہیں وہ اس کو کرتے ہیں لیکن جو عام سٹوڈنٹ ہے جو عام ڈاکٹر ہے اس کی سہولت کے لیے یہ ویڈیو بن رہی ہے تو کلکیریہ کربہ یو ایک تھنڈی دوائی ہے اس کا مریض تھنڈا ہوتا ہے میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے آرہی نہیں پہلے گرم مزاہر اور تھنڈے مزاہر کو پر اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آئے نہیں آرہی تو وہ اس ویڈیو پر دیکھ لیں انشاءاللہ وہ اس کا کنسپٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا اس کا مریض موٹا ہوتا ہے پپلا ہوتا ہے اور تھنڈا ہوتا ہے یہ آپ نے بات یاد رہے گا کلکیریہ فاس کا مریض پتلا ہوتا ہے کلکیریہ کار کا مریض موٹا ہوتا ہے یہ آپ نے دونوں میں فرق ہوا ہے وہ آپ کو یاد لے گا اس کی جو مین علامتیں ہیں بہت ساری مگر آپ کو ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو بھورک پال لیں اگر اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کینٹ پال لیں ہم تو آپ کو صرف چند چند چیدہ 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 چیدے ہیں وہ اس کے کی نورس ہے وہ بتائیں گے اس کی جو کی نورس ہے بھائیو کہ یہ اس کا سر گرم ہوتا ہے کون bliver ٹھنڈے ہوتا ہے سر اس کا گرم ہگا پون اس کا ٹھنڈے ہوں گے اور سر پر پسینا ہوں گا یہ تین علامتیں جہاں بھی جاتی ہیں یہ تین علامتیں آقا ملے اس کو اٹھا کر لگا دیں چھالا partido یہ کینسر بھی ٹھیک کرے گی یہ رسولیہ بھی ٹھیک کرے گی یہ برایان ٹیومر بھی ٹھیک کرے گی یہ بچوں کا تھی کار ایک کرے گی یہ ہر وہ کام کرے گی جو اس مریض کے اندر ہے جہاں پہ پاؤں ٹھنڈ ہے سار گرب اور سار پہ پسینہ جہاں تین لامتیں آپ کو ملیں تو اٹھاک اس کو لگا دیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ مریض موٹا ہو یہ دیکھ لنا چاہیے لیکن یہ اتنا ضروری سمٹم نہیں ہے کہ مریض موٹاپے کی طرف مائل ہو جائے موٹا پتلے مریضوں پہ بھی اگر یہ تین سمٹم آپ کو ملتے ہیں تو اس کو اٹھاک لگا دیں یہ کام کریں اکثر بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بخار میں آتے ہیں بچے اور ان کا سر گرم ہوگا اور پونٹ ہنڈے ہوگا یہ بڑی جبڑی دوائی ہے اس کو اٹھاکا ون امہ دے دیں چلا فورا بخار اتر جائے ایک جب تین دوزوں دیں دیں ون ام کی بچے کا بخار فورا اتر جائے گا یہ ایک اور دوائی ہے جس کی یہ سمٹم ہے سر گرم پونٹ ہنڈے چرے پہ سرکی وہ بیلا دونا بیلا دونا اور یہ دوائیوں کے بخار کی لامتیں کٹھی ملتی ہیں آپ کو اور ان کو آپ الٹینیٹر کر کے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ کلکیریا کار بیلا دونا کمپلیمنٹری بھی ہے یعنی کہ اس کی جو کلکیریا کار بھی جو چیزیں رہ جاتی ہیں اس کی معامل ہے اس کی مذدگار ہے اگر آپ اس کو ساتھ اٹرنیٹ کر کے دیں تو بچے کو آدھ ایک گھنٹے یا دیکھ گھنٹے کے اندر اندر بخار اتر جائے گا بچے کا بیلا دونا بانا کلکیریا کار بانا لگا دے انشاءاللہ بچے کا بخار فورا اتر جائے گا یہ میں آپ کو چیزیں وہ دکھا آپ بتا رہا ہوں بھئیوں کو جو میری کلینیکل پریکٹس میں ہیں جو جس کو میں نے جوز کیا جس سے میں نے زلٹ رہی ہیں ویسے آپ نے اس کی دعائی کی اگر مزاج بننا ہے اس کا یا اس کی رڈریل بن نہیں ہے آپ بھرو پڑے آپ کینٹ پڑے آپ نیش پڑے آپ کو اس کی ڈٹیل جو ہے پھر آپ کو دور مل جائے گی پر میں نے تو اپنا کلینیکل جو ہے وہ آپ کو بتانا بھئیوں کو کہ جو میں نے اس سے تجربہ کیا جو میں نے اسے سیکھا جو میں نے اس کو سمجھا تو اس کے بعد بھائیوں اگر مریضہ تھوڑی موٹی ہے اور اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کی یہ بلیڈنگ بھی روک دے گی اس کو ون ام اے دے دو چاٹھ ڈوزی دیں فورا روک دے گی مریضہ کو موٹی ہونے چاہیے اس کے جو اندر ارسولیوں گے رہا وہ بھی ٹھیک کر دے گی اگر پونٹھنڈے سار گرم ہے تو پھر ٹک کے لگے گی اور ویسے بھی نہیں ہے پونٹھنڈے سار گرم نہیں ہے پھر بھی لگے گی اگر وہ تھوڑی سی مٹاپے کے در امبائل ہے ویسے تو اور دوئییں بھی ہیں جو کام کرتی ہیں بلیلی کو گھڑے اپی کا آکے اور ساتھ بہمٹی مغار اُلٹی آ رہی ہے پھر اپی کا چمک دار خون ہے پھر بھی اپی کا آگا اگر بغیر علامت کے اس مرسکی کو دوئی دینا چاہتے ہیں وہ تھلاپ سی ایم بغیر علامت کے اگر نہیں سمجھا آپ والا تھلاپ سی ایم میں دے دیا آپ فوراں آپ کو بلیلنگ روک دے گی تین یا چار دوزیں لگا تو آپ دیں اس کو صبح تبہ شام کر کے سی ایم میں تین چار دوزیں کے اندر اس کی بلیلنگ رک جائے گی اور اسولین کی بیش سے ہو رہی ہے یا کسی وجہ سے ہو رہی ہے بلیلنگ ہو رہی ہے کون کے کمیچتی بیش سے ہو رہی ہے کسی وجہ سے بھی ہو رہی ہے بلیلنگ فوراں رک جائے گی تو اس کے علاوہ جو بچوں کے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں پہدشی بچے کمزور ہوتی ہیں ماں کے پیٹ سے کمزور ہوتی ہیں بچے چل نہیں سکتے جو دماغ ان کا نشو میں نہیں سہی پاتا پاتا اس کی نشو میں نہیں سہی نہیں ہوتی اس کی گروہ سہی نہیں ہوتی دماغ کی ہڈیوں کی گروہ سہی نہیں ہوتی اس کے لیے بھی اگر اس کے بچے کا سر گرم ہے پہنٹنڈے یا سر پہ پسینا ہے تو اس کو لگا دیں وہاں پہ کام کریں گے ٹک کام کریں برٹکار بھی کرتی ہے اور یہ بھی کرتی ہے اور برٹکار بھی یہ بھی برٹکار بھی procedure یہ کو بھی ساتھ آپ ال�aٹ کر کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اس کو برائیوں کے ساتھ استعمال نہیں کرنا اور یہ ریس ٹاکس کی بھی کمپلیمنٹری ہے یہ بھی بات یاد رکھیں ریس ٹاکس کی دردوں کے ساتھ اگر اس کو ایلٹرنیٹ کر کے دیں تو دردوں کو بہت اچھا کنٹرول کرتی ہے اس کا مریض بھی تھنڈا ہوتا ہے اس کا مریض بھی تھنڈا ہوتا ہے اور برائی ہونے Celtics کے ساتھ بھی اس کو استعمال نہیں کرنا بھی تھے تو یہ تھی بھی چیزیں چان دیکھ چیزیں جو میں نے qui pá recently میں نے میری پریکیس میں میں نے بھی ساکھ بیان کی لیکن مکمل اس کا یہ سمٹوم ہوت میں نہیں بتایا کو سمٹم چند بتائیں کے ساتھStep вопросы اور عام ڈاٹر کو یاد رکھنا ہے ہوتی ڈیٹیل آپ نے جانی ہے تو کینٹ پڑھ لیں بورک پڑھ لیں نیش پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل مل جائیں یہ تھا بھئیو آئی کے موضوع آئی کا ویڈیو تو امید ہے انشاءاللہ بھئیو کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سرکھ رنگا سکرائیب اللہ بلند باقی اس کو کارا کر دیں اللہ حافظ